بسم اللہ الرحمن الرحیم شانہ بشانہ جنرل الیکشن دوہزار چوبیس کے حوالے سے پولیس کے شانہ بشانہ ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے لیڈی ہیلپ ورکرز کی تربیتی وارک شاپ پولیس لائن سرگودہ میں منعقید خبردار الیکشن مہم ریلی اور جلوسوں کے دوران اسلحہ کے نمائش پر مکمل پابندی آئید خلاف عرضی کی صورت میں قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایس پی مدینہ روین کا خصوصی پیغام بولٹن کا حصہ چنیوٹ پولیس، تحفظ، مرکرز اور بی پوزیٹیو پروڈکشن کے اشتراک سے ٹوانس جنڈرز امپاورمنٹ کے حوالے سے سیمینار کے نکاد ٹوانس جنڈر کی تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات، عملی اقدامات اٹھانے پر خواجہ صراح کیمنٹی کی پنجاب پولیس کے لیے نیک تمناوں کا اظہار اور پنجاب پولیس عوامی خدمت میں پیش پیش آئی جی پنجاب نے بے سہارا اور یتیم بچوں کے لیے رہائش، میاری تعلیم، صحت کے لیے تحفظ منزل فوسٹر ہوم کا قیام قلیل مدت میں تعمیر ہونے والی تحفظ منزل کے جھلکیاں بولٹن کا حصہ آرپیو اور کمیشنر ڈیڈی خان کا زلہ مزفرگڑ کا دورہ آرپیو سجاد حسن خان نے کمیشنر ڈیڈی خان، ڈاکٹر ناصر محمود کے حملہ سپیشل انیشیٹی پولیس اسٹیشن صدر، تھانہ سیٹی، پولیس قدم مرکز، تحفظ مرکز اور ڈسٹک اسپتال کے خصوصی وزٹ کیے کمیشنر ڈیڈی خان نے تھانہ سدر میں اپنے نام کا ٹوکن حاصل کر کے سپیشل انیشیٹی پولیس اسٹیشن کی ورکنگ کو چیک کیا کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود نے تھانہ سدر میں ایکیومیٹک مشین سے اپنے نام کا ٹوکن حاصل کر کے سپیشل انیشیٹی پولیس اسٹیشن کی ورکنگ کو چیک کیا اور تھانہ جات کی بیوٹیفیکیشن اور شہریوں کو شاندار محول میں سرویسز کی فراہمی کو سراہا آرپیو نے تھانا جات میں زیر تفتیش مقدمات کی تفتیش مکمل کر کے چالان سمات کے لیے دالتوں میں بھیجوانے اور مفرور مجرمان کی گرفتاری کے حکمات جاری کیے آرپیو نے ہسپتال آنے والے شہدہ پولیس کی فیملیز کو علاج و معالجے کے حوالے سے مکمل سہولیت فاہم کرنے کے حکمات جاری کیے جنرل الیکشن دوہزار چوبیس کے حوالے سے پولیس کے شانہ بشانہ ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا خصوصی ٹویننگ سیشن پولیس لائن سرگودہ میں مناکت ہوا ڈی پیو سرگودہ فیصل کامران نے ٹویننگ سیشن کا جائزہ لیا ڈیسٹک پولیس افیسر سرگودہ محمد فیصل کامران نے لیڈی ہیلتھ ورکرز گفتگو کرتے ہوئے کہا آپ سب اس الیکشن ڈیوٹی کو اپنا قومی فریضہ جانتے ہوئے ڈیوٹی سے انجام دیں خبردار الیکشن مہم ریلی اور جلوسوں کے دوران اسلحی کے نمائج پر مکمل پابندی آئید خلاف ارزی کی صورت میں قانونی کاروائی عمل ملائی جائے گی ایس پی مدینہ ڈویجن کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شامیر خالد ایس پی مدینہ ڈویجن فیصلہ بات دائنات ہوں میرا فیصلہ بات کی عوام الناس سے خصوصی پیغام ہے الیکشنز کے حوالے سے الیکشنز کی گہمہ گمی عروج پر ہے اور آٹھ فروری کو پورے ملک میں جنرل الیکشن کا انقاد کیا جا رہا ہے اس حوالے سے میں فیصلہ بات کی عوام الناس اور خاص طور پر امیدواران جو کہ الیکشنز لڑ رہے ہیں اور ان کے سپورٹ رہاں ان کو اس بات سے باور کرانا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے دفعہ 144 کا نفاظ کیا گیا ہے جس کے تحت الیکشنز میں یا الیکشنز تقسلے کی نمائش پر سکس سکپا بندی ہے اگر کسی کے پاس لائسنس شدہ یا غیر لائسنس شدہ اصلہ موجود ہے تو وہ الیکشنز سے پہلے پہلے متلکہ تھانے میں چمع کروا دیں جو کہ ان کو دس فروری الیکشنز کے بعد ان کے حوالے کر دیا جاتے ہیں چنیوٹ پولیس تحفظ مرکرز اور بی پوزیٹیو پروڈکشن کے اشتراک سے ٹوانس جنڈر امپاورمنٹ کے حوالے سے سیمینار کے نقاد ڈی پیو چنیوٹ نے کہا کہ ٹوانس جنڈر کی تعلیم صحت اور روزگار کی فراہمی کے لیے سیول سوسائٹی کے تعاون سے بھرپور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں سیمینار میں ڈی پیو عبداللہ احمد مختلف شعبہ ہائی زندگی کے ماہرین بی پوزیٹیو گروپ کے میمبران اور ٹوانس جنڈر نے شرکت کی تقریب کا دوران ڈی پیو عبداللہ احمد اور دیگر شرکہ نے ٹوانس جنڈر امپاورمنٹ کے حوالے سے اپنی اپنے خیالات کا اظہار کیا ڈی پیو نے کہا کہ پولیس تحفظ مرکرز ٹوانس جنڈر سمیت تمام محروم طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تحفظ کے لیے اپنا وعدہ پورا کر دیا تحفظ منزل فوسٹر ہوم بے سہارا بچوں کی رہائش کفالت کے لیے پنجاب پولیس کا شاندار فلاحی اکتہ آئی جی پنجاب نے یتیم بے گھر بچوں کے حملہ تحفظ منزل فوسٹر ہوم کا افتتاہ کر دیا تحفظ منزل فوسٹر ہوم ملک بھر میں اپنی نوعیت کا منفرد ویلک فر پوجیکٹ ہے جہاں پر بے سہارا بچوں کے لیے رہائش خوراک تعلیم و تربیت کی میاری سہولیہ سے عراستہ ہے پنجاب سوسائٹی ستو قتلہ میں ریکارڈ مدت میں مکمل ہونے والا تحفظ منزل فوسٹر ہوم کیونٹی پولسنگ کی شاندار مثال ہے تحفظ منزل فوسٹر ہوم کا قیام پنجاب پولیس اور نجی ادارے ہولیسٹک فوسٹر کیئر کے اشتراک سے برایا کیا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی